ایسا لگتا ہے جیسے مولانا فضل رحمان صاحب کا جو غصہ ہے عمران خان صاحب پر وہ بہت زیادہ ہے اور ان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں کہ اگر نواز شریف گریفتار ہو سکتے ہیں آپ بہت سارے رینوما گریفتار ہو سکتے ہیں تو اسی طرح چاہتے ہیں وہ کہ عمران خان کیوں نہیں گریفتار ہو سکتے ہیں جو تاثر ان کی باتوں سے ملتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی غصہ نظر آ رہا تھا جب وہ بیڈیا سے بات کر رہے ہیں تو کیا حکومت میں کون پریویل کرے گا کل کو ان کی لیڈرشپ بھی اس طرح سے گریفتار ہوتی نظر آ رہی ہو کیونکہ غصہ بہت زیادہ ہے یا پھر ایک سینر ایلیمنٹ پریویل کرے گا کہ ہم نے حکومت پر فوکس کرنا چاہیے اب عمران خان نے ہم پر فوکس کیا تو پھر حکومت کا دیکھ لے کہ کیا حال ہوا گورننس کا کیا حال ہوا معیشت کا کیا حال ہوا بار بار فائن ایک مدد کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ کرسٹلائز ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس طرح آپ نے ابھی کہا رہا ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے جس سے یہ ہمیں اس کا ہم یہ تاثر دیں یا ہم کل ہم پہ ہی کوئی الزام لگائے کہ انہوں نے پرسنل اپنا جو بینڈٹا ہے اس کو پرسور کرنے کی چکر میں ملکی معیشت تباہ کر دی ہے ملک کا اخلاق ایک پوری نسل کا اخلاق تباہ کر دی ہے ہم نہیں چاہیں گے ہمارے اوپر جی الزام لگائے اور ہم مطاعت رہیں گے کہ کل جو ہے ہم اس چیز کا جو ہے گلٹی نہ ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا نقصان پہنچایا ہے کسی اپنی پرسنل امبیشنز کو یا پرسنل وینڈیٹے کو جو ہے وہ پرسور کرنے میں جس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے معاشرے کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ ہم مطاعت رہیں گے بلکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام کے تفسط سے